چین نئی سوپر کنگز کے خلاف لکھناؤ سوپر جانس کی جیت سے پونچ ٹیبل میں آیا جبردست بھوچال بتل گیا پونچ ٹیبل کا پورا سمی کرن جی ہاں دوستوں لکھناؤ سوپر جانس اور چین نئی سوپر کنگز کے بیچ میں آئی پیل دوزار چوبیس کا چونتیسوہ مقابلہ لکھناؤں کے اٹل بہاری باج بیئی ایک آنا کرکٹ اسٹیڈیا میں کھیلا گیا جس میں لکھناؤ سوپر جانس کے کپتان کئیل راہول نے ٹوچ جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم کو بلے باجی کے لیے آمدرت کیا جس کے بعد میں بلے باجی کرنے ہوتی چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم نے ربین جڑے جا کے چالیس گیندوں میں سنتاوہ رن اجنگ کی رہانے کے چوبیس گیندوں کے چھتیس رنگ کی پاری ساتھ ہی انت میں مہین سنگ دھونی کی نو گیندوں میں تابٹ تور اٹھائیس رنگ کی پاریو کی بدولت چھ بگٹ کھو کر ایک سو چھتر رن سکور بورٹ پر لگائے تھے جس کے جواب میں اتنی لکھناؤ سوپر جانس کی ٹیم کے اوپننگ بلے باجو نے ہی صدقی سائیداری بنا کر اس مقابلے کو اپنی طرح موڑ دیا تھا جس میں سے لوکس راہول نے تریپن گیندوں میں بیاسی رنگ کی پاری کھیلی وہیں کنٹنٹ ڈی کاؤگ نے بھی 43 گیندوں میں 54 رنگ کی پاری کھیلی ان دونوں کی ہی صدقی سائیداری کی بدولت لکھناؤ سوپر جانس کی ٹیم نے صرف دو بگٹ کھو کر ایک سو اسی رنگ بنا کر اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا لکھناؤ سوپر جانس کی اس مقابلے کی جیت کے بعد ہی پونچ ٹیبل میں بہت ہی بڑے بدلاؤ ہو گئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں پونچ ٹیبل کا پورا سمی کرن کونسی ٹیمیں پلیاب کی ریس سے باہر ہوچ کی ہیں اور کونسی ٹیمیں پلیاب میں پہنچ چکی ہیں سانتھی بتائیں گے کس ٹیم کو پلیاب میں پہنچنے کیلئے کتنے مقابلے اور جیتنے ہوں گے اور سانتھی چینلی سوپر جانس کی خلاب لکھناؤ سوپر جانس کی جیت کے بعد پونچ ٹیبل میں اور کیا بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں بتانے جا رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسے کولیفائی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی راہ جرور بتائیں سانتھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو دوستو سرو کرتے ہیں کیا ہے پونچ ٹیبل کا پورا حال تو دوستو بتا دیں کی آئی پیل درجہ 24 کے کھیلے کا 34 مقابلوں کے بعد میں پونچ ٹیبل میں سب سے نیچے دسویں نمبر پر رائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم چل رہی ہے آپ کو بتا دیں رائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم کا اس سال پر احسن کچھ خاص نہیں رہا ہے وہیں یہ ہے ٹیم ابھی تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سے ماتر ایک مقابلے میں ہی اس کو جیت نصیب ہوئی ہے اور ماں کی بچے چھے مقابلوں میں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں نیٹ رنڈیٹ کی بات کریں تو کونٹ ٹیبل میں آر سی بی کا نیٹ رنڈ ریٹ مانس ایک دسم لاؤ ایک آٹھ پانچ ہے وہیں کونٹ ٹیبل میں اس کے ان کے ماتر دو ہیں اب یہاں سے آر سی بی کی ٹیم کو سات مقابلے اور کھیلنے ہیں باقی بچے سات مقابلوں میں سے یادی چھے مقابلے ہے ٹیم جیت جاتی ہے اور سانت ہی سانت بڑے انتر سے جیتی ہے اور نیٹ رنڈیٹ کو اپنی صحیح کرتی ہے تو ایپ پلی آب میں کالیفائی کر سکتی ہے حالانکہ یہاں لاؤ گاگ پلی آب کی ریش سے باہر ہو چکی ہے وہاں دوستو بتا دیں کی نوبے نمبر پر پنجاب کنگس کی ٹیم چل رہی ہے آپ کو بتا دیں اسے کردوان کی کپتانی میں پنجاب کنگس کا پیرسن سروبات میں تو ساندھا رہا تھا لیکن بعد میں پنجاب کی ٹیم پھر سے پچھڑ گئی اور یہاں نوبے نمبر پر چل رہی ہے سانت ہی ہے ٹیم اب تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سے صرف دو مقابلوں میں ہی اسے جیت نصیب ہوئی ہے وہاں پانچ مقابلے میں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے برطمان میں ان کا نیٹرن ریٹ ماند 0.251 ہے وہاں دو مقابلے جیتنے کے بعد ان کے پونچ ٹیبل میں انکچار ہیں اور باقی بچے یہاں سے اب سات مقابلے اس ٹیم کو کھلنا ہے اور سات میں سے یہاں ٹیم چھ مقابلے جیت لیتی ہے سانت ہی بڑے انتر سے جیتی ہے اور اپنے نیٹرن ریٹ بڑھیاں کرتی ہے تو یہ کالیفائی کر سکتی ہے حالانکہ پنجاب کنس کے بھی کالیفائی کرنے کے سپنے لگ وقت ہم آپ تھوچ کے ہیں وہاں آٹھوے نمبر پر گجرائی ٹائٹنز کی ٹیم چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ گجرائی ٹائٹنز کا ٹیم کا بھی اس سال پرحسن کچھ خاص نہیں رہا ہے وہاں سنبلگنگی کپتانی میں گجرائی ٹائٹنز آبی تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں صرف تین مقابلوں میں ہی اسے جیت نصیب ہوئی ہے وہاں باقی بچے چار مقابلوں میں اس کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور برطمان میں ان کا نیٹرن ریٹ مانس ایک دس ام لاؤ تین جیرو تین کا بہت ہی گھٹیا نیٹرن ریٹ ہے وہاں تین مقابلے جیتنے کے بعد گجرائی ٹائٹنز کے پونچ ٹیمل میں انکھ چھے ہیں اور برطمان میں اس کو سات مقابلے اور کھیلنے ہیں حالانکہ یہ سات میں سے اچھے مقابلے جیت جاتے ہیں اور بڑے انتر سے جیتے ہیں تو ایک کالیفائی کر جائیں گے وہاں سات میں نمبر پر ہاردک پانڈیا کے کپتانی والی ٹیم اور پانچوار کی کھتابی چیمپینس ٹیم ممبئی انڈینز چل رہی ہے آپ کو بتا دیں گے ہاردک پانڈیا کے کپتانی میں ممبئی انڈینز کا حال بے حال ہے وہاں ہی ممبئی انڈینز کی ٹیم تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سے تین مقابلوں میں ہی ان کو جیت نصیب ہوئی ہے اور بانگی بچے چار مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے برطمان میں ان کا نیٹرنڈ ریٹ جیرو دا ساملو ایک تین تین کا ہے اور انہوں نے کھیلے اپنے سات مقابلوں میں سے تین جیت کے ساتھ چھے انگر انگر تعلقہ میں لگا دیا ہیں آپ کو بتا دیں گے ممبئی انڈینز ابھی پھلال یہاں سے کالیفائی کر سکتی ہے لیکن ان کو اس کے لیے بانگی بچے سات مقابلوں میں سے چھے مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے آپ کو بتا دیں گے یہاں سے ممبئی انڈینز کی ٹیم چھے مقابلے جیت جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے انتر سے جیت کر اپنی نیٹرنڈڈ کو بڑھیاں کرتی ہے تو ایک کالیفائی کر جائے گی وہیں چھٹوے نمبر پر رسپندی کپتانی والی ٹیم دلی کیپٹلز چل رہی ہے آپ کو بتا دیں گے دلی کیپٹلز کا بھی حال بے حال نجر آ رہا ہے وہیں ابھی تک یہ ٹیم بھی سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سے تین مقابلے اس ٹیم نے جیتے ہیں اور چار مقابلوں میں اس کو بھی ہار نصیب ہوئی ہے وہیں برطمان میں ان کا نیٹرنڈڈیٹ 0.074 کا ہے اور انکر تعلقہ میں تین مقابلے جیتنے کے بعد اس کے چھے انکھ ہیں آپ کو بتا دیں گے دلی کیپٹلز کی ٹیم کو بھی یہاں سے کالیفائی کرنا ہے تو بانکی بچے سات مقابلوں میں ان کو بھی چھے مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے آپ کو بتا دیں چھے مقابلے ادھی ٹیم جیت جاتی ہے ساتھی بڑے انتر سے جیتی ہے اور اپنے نیٹرنڈڈڈڈ کو بہتر کرتی ہے تو ایک کالیفائی کر جائے گی وہیں پانچ میں نمبر پر لکھناؤ سپر جانس کی ٹیم چل رہی ہے آپ کو بتا دیں گے آج کے کھلے گئے مقابلے میں لکھناؤ سپر جانس کی ٹیم نے چینائی سپر کنگز کو آٹھ اگروں سے ہرا کر اپنے نیٹرنڈڈڈڈ کو بہتر کیا ہے آپ کو بتا دیں گے لکھناؤ سپر جانس کی ٹیم پانچ میں نمبر پر ہے اور یہاں ٹیم ابھی تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سے چار مقابلوں میں اس نے جیت حاصل کی ہے وہیں چار مقابلوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد اس کے پونٹ ٹیبلے میں اب آٹھ انگ ہو گئے ہیں وہیں ان کا نیٹرنڈڈڈڈ پلس 0.121-2-3 کر رہا ہے حالانکہ لکھناؤ سپر جانس کی ٹیم کو نیٹرنڈڈڈ میں اجابہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں گے لکھناؤ سپر جانس کی ٹیم میں دی یہاں سے کالیفائی کرنا چاہتی ہے تو یہاں سے بانکی بچے سات مقابلوں میں سے اسے چار مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے نیٹرنڈڈڈ کو بھی بہتر کریں وہیں چونچے نمبر پر سندراجہ سہیدرباد کی ٹیم ہے آپ کو بتا دیں گی پیٹ کمنز کی کپتانی میں سندراجہ سہیدرباد کی ٹیم کا پریریسن بہتی ساندھار رہا ہے اس نے ابھی تک 6 مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چار مقابلوں میں جیت ملی ہے اور دو میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے چار مقابلوں میں جیتنے کے بعد سندراجہ سہیدرباد کے پونٹ ٹیبل میں آٹھ انکھ ہیں اور ان کا نیٹرنڈڈڈ پلچ 0.5-0.02 کا بہتی ساندھار نیٹرنڈڈڈ ہے وہیں سندراجہ سہیدرباد کو یہاں سے کوالیفائی کرنے کے لیے بانکی بچے اپنے آٹھ مقابلوں میں سے چار مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے سانتی سانت بڑے انتر سے جیتیں گی تو نیٹرنڈڈڈڈ بھی اور بھی جیادہ بہتر ہو جائے گا وہیں تیسرے نمبر پر چینائی سوپرکنگز کی ٹیم موجود ہے آپ کو بتا دیں کی مہین سنگھ دھونے کی اپسٹی اور نئے کپتان تیردراج گائکبال کی نیترت میں چینائی سوپرکنگز کی ٹیم بہت ہی ساندھار پیاسن کر رہی ہے حالانکہ آج کے مقابلے میں لکھنہ سوپر جانٹ سے ان کو ہار کا سامنا جرور کرنا پڑا سانتی اس ہار کے بعد ان کو نیٹرنڈڈڈ میں نقصان بھی ہوا ہے آپ کو بتا دیں کی چینائی سوپرکنگز اب تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں چار مقابلے اس نے جیتے ہیں اور تین میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں بردمان میں ان کا نیٹرنڈڈڈڈ پلس جیرو دسانلہ پاند دونوں ہے اور انگر تعلقہ میں ان کے انگر آٹھ ہیں یہاں سے چینائی سوپرکنگز کو کالیفائی کرنے کے لیے چار مقابلے اور جیتنے ہوں گے یعنی چار مقابلے اور جیت جاتے ہیں تو یہ کالیفائی کر جائیں گے وہیں دوسرے نمبر پر کولکاتا نائیڈڈرس کی ٹیم چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کی کولکاتا نائیڈڈرس کا بھی آئی پیل دوزار چوبیس میں بہت ہی ساندار پیرسن رہا ہے سریعت سیجر کی کپتانی میں کولکاتا نے بہترین پیرسن کرتے ہوئے اب تک چھ مقابلے کھیل لیے ہیں جس میں سے چار مقابلے میں جیت ملی ہے اور دو میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں برطمان میں ان کے انکر تعلقہ میں انکر آٹھ ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ پلس ایک دساندار تین نو نو ہے جو کی بہت ہی ساندار نیٹرن ریٹ ہے وہیں پلیاب میں کولیفائی کرنے کے لیے اب یہاں سے ان کو کوئی بھی ٹیم نہیں روک سکتی ہے حالانکہ ان کو کولیفائی کرنے کے لیے تین مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے یا دیتی ہے تین مقابلے جیت جاتے ہیں تو یہ کولیفائی کر جانگے وہیں انکر تعلقہ میں پہلے نمبر پر بات کریں تو انکر تعلقہ میں سب سے سکر پر رائستان رائلز کی ٹیم چل رہی ہے بتا دیں گے رائستان رائلز کی ٹیم نے سنجو سیمسنگ کی کپتانی میں اس سال بہت ہی ساندار پیرسن کر کے دکھایا ہے یہاں ٹیم اب تک سات مقابلے کھل چکی ہے جس میں چھ مقابلوں میں جیت حاصل کر کے یہ انکر تعلقہ میں سب سے سکر پر بنی ہوئی ہے وہیں ایک مقابلہ ان کو ہار نصیب ہوئی تھی جبکہ انکر تعلقہ میں پوائنٹ سرباد ایک بارہ پوائنٹ ہیں جو کی سبھی ٹیموں سے سب سے زیادہ ہیں وہیں ان کا نیٹرن ریٹ پلچ جیرو تصمیلہ چھ سات سات کا بہت ہی بہترین نیٹرن ریٹ ہے یہاں سے رائستان رائلز کی ٹیم کو سات مقابلے اور کھیلنے ہیں یہاں سات میں سے تین مقابلے جیت جاتے ہیں تو یہ سیدھے کوالیفائی کر جانگے یہاں سے ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں رکھ پائے گا تو دوستو یہ تھی لکھنا سوپر جانس اور چینلیں سوپر کنگز کے بیچ کھیلے گئے آئی پیل دوریہ 24 کے 34 میں مقابلے کے بعد جاری کی اگر نیا پونس ٹیبل آپ کو کھا لگتا ہے کونسی چارٹی میں پلے آپ کے لیے کوالیفائی کر پائیں گی کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے جرور بتائیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیڈیو کو لائک کرنا اور سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد